بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی افعاد میں ہوں آپ کا مزبان ہے سن رزا ناظرین افغانستان کی صورتحال اور دن بطن بڑی تیزی کے ساتھ چینجز آتی جا رہی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور لوگوں کا محفوظ انخلاء اہم ہے یہ کہا گیا پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا انخلاء اہم ہے اور 31 اگست جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے جسے ڈیڈ لائن نہیں ریڈ لائن کہا جا رہا ہے ترکی کے صدر جو ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا روسی صدر نے صاف انکار کر دیا کہ جو انخلاء کے بعد لوگ ہیں ان کو پناہ گزین ہے ان کو پناہ دی جائے گی اور کس بحاف پہ دی جائے گی وہ بھی اصول انہوں نے واضح کر دیئے ہیں لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ غیر ملکیوں کا انخلاء ہونا چاہیے وہاں سے افغانستان کے اندر بسنے والے لوگوں کو افغانستان کے اندر ہی عام فراہم کر کے اور ایک اچھا ماحول پروائیڈ کرنے کی بات کیوں نہیں کی جا رہی یہ ایک لمحے فکریہ ہے اور اس کے اوپر آج کی پروگرام میں ہم بات بھی کریں گے اور امریکی فوج کی موجودگی تک حکومت قائم نہیں کریں گے بدل کے طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ایک غیر ملکی بھی افغانستان کے اندر موجود ہوگا تب تک ہم حکومت قائم نہیں کریں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی سیون ممالک آج ازلاس ہونے جا رہا ہے اور جی سیون ممالک کے ازلاس میں کیا کیا باتیں اٹھائی جائیں گی اور کس طریقے سے طالبان کو یہ ٹیبل پر لایا جائے گا کہ وہ 31 اگز کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو آگے بڑھائیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے وادی پنشیر کو جو محسور کیا گیا ہے پنشیر کے اندر جو ہے لڑائی ہوئی طالبان نے اس بات کی تردید کی ہے لیکن عبد مصود صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین سو جنگ جو مارے گئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم کسی قسم کی لڑائی اور جنگ نہیں کریں گے لیکن اچانک سے ہی اتنی سٹریٹیجی میں تبدیلی آگئی طالبان کی بھی اور وہاں پر ماحول بھی ایک دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے جنگ کا بن گیا تو اس صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے اور طالبان نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسے افغان سرزمین کے اندر اور باہر جو دیگر پڑوس ممالک ہیں اس کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن اس وعدے پر کتنا اور کب تک کاربند رہتے ہیں طالبان اور کس طریقے سے انہیں کاربند رکھا جائے تو یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کریں گے ملکی حالات کی بھی اگر بات کی جائے تو دو ارب ستتر کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں پاکستان کی معیشت کو سہارا تو مل گیا ہے لیکن یہ پیسے لگیں گے اور جائیں گے کہاں کیونکہ اس سے پہلے بھی اربوں روپے پاکستان میں آ چکے ہیں لیکن کہیں پر نظر نہیں آئے جبکہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد نے جو ہے سوہ سال کے اندر حکومت کے اوپر ایک سو آٹھ فیصد اعتماد کیا ہے پاکستان کے اوپر ایک سو آٹھ فیصد اعتماد کیا ہے لیکن اس کے باوجود کاروباری افراد انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے پیسے بھی آ رہے ہیں لیکن ملک کے اندر مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہوں سیمنٹ سریعہ گھی اور اشیاء خورنوش وزیراعظم صاحب نے حکم تو دے دیا کہ ان کی قیمتوں میں استحقام لائے جائے مگر یہ حکم کی تعمیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اللہ جانے کب ہوگی جب حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ تقریباً ڈیڑھ سال رہی گیا ہے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ آخر ہم کب بدلیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور بدلنے کی طرف ہمیں جانا ہی پڑے گا اخلاقیات کی ضرورت ہے اور اخلاقی اقدار کے تحفظ کی ضرورت ہے قانونی پہرائے کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ پہلے لاہور گریٹر اقبال پارک کے اندر واقعہ ہوا پھر اس کے اطراف میں واقعہ ہوا پھر لاہور کے اندر ہی جو ہے خاتون اور بچی کے ساتھ کل ایک رکشے میں زیادتی ہوئی تو ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے ان کا تعارف آپ سے کر رہا ہوں تو جناب عطیق رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مائرے قانون ہیں تجزیہ کار ہیں حتیق صاحب بہت شکریہ افغانستان کی سب سے پہلے بات کریں گے صورتحال روز بروز بدلتی جا رہی ہے اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ بگڑتی بھی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی دو راہے نہیں ہوگا کیونکہ اس معاملے کو جتنا لٹکایا جا رہا ہے اور جتنی اس میں دیر کی جا رہی ہے اتنی ہی زیادہ پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں آمن کتنی دیر میں قائم ہوتا نظر آتا ہے اور لوگ انخلاقی بات کر رہے ہیں کیا انخلاق محفوظ طریقے سے اپنی ڈیڈ لائن میں ہو پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اس کا بیکڈراؤنڈ دیکھنا ہے دوہزار ایک سے آج دوہزار اکیس چل رہا ہے بیس سال کے عرصے میں جس مقصد کے لیے امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ یہاں پر آئے تھے کیا وہ اچیب کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے تو بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بیس سال میں انہوں نے ایفرٹ کرنی تھی اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے یہاں پر ریٹروبیشن کا سلسلہ تھا لیکن صورتحال کیا ہے کہ آج بھی جب یہاں سے امریکہ اور جو دیگر اتحادی ان کا انتقالہ ہو رہا ہے جب وہ یہاں سے چھوڑ گئے ہیں تو عوام جو افغانستان کے ہیں وہ آج بھی اسی پریشانی میں آج آپ کو ہزاروں لوگ جو کابل کے ائرپورٹ کے نظر آتے ہیں ان کو کس چیز کا خوف ہے ان کو صرف یہی خوف ہے کہ یہاں پر شاید امن اور سکون نہیں ہوگا یہاں پر حالات خراب ہوں گے یہاں پر لوگوں کی زندگی جانے کاروبار وہ محفوظ نہیں ہے وہ چاہیے رہے ہیں کہ یہاں سے نکل کے کسی جگہ پر امن اور سکون سے اپنی زندگی ہے اس کو گزار سکیں یہ سب سے بڑی پریشانی ہے تو بیس سال کے عرصے میں جو اتحادی فوجی ہیں اور امریکہ وہ یہ پلان نہیں کر سکا نہ ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ کر سکا ہے کہ یہاں پر آنے والے کسی بھی عرصے میں سکون ہوگا یہاں پر آپ کاروبار کرنے میں آزاد ہوں گے یہاں پر آپ کو ہر قسم کی سہولیات مجسر ہوں گی ایسا کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا اب جو صورتحال ہے کہ ایک دم سے جو انہوں نے یہاں سے افغانستان کو چھوڑا ہے اس کے بعد سے جو طالبان نے جس طرح سے ٹیک آور کیا ہے اور ہر چیز پر اپنا ان کا کنٹرول ہو گیا ہے اس پر اب جو امریکنز ہیں جو اتحادی فوجی ہیں اور جو وہاں پر ان کی حمایت یافتہ حکومت تھی وہ بالکل جو ہے وہ کلیپس کر گئے ہیں اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس فقط طالبان کے ہاتھ میں میں نظر آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں امام کے جو جانو مال ہے اس کو بھی سیکیور کرنا شاید اب ان کے بس میں نہیں رہا اب اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اس طرح سے جی سیونم والے کا بھی ایک جلاس بھی ہو رہا ہے لیکن وہاں پر صورتحال طالبان کے بالکل ہاتھ میں ہے اب وہ جس طرح سے چاہیں گے اس طرح سے صورتحال کو لے کے چلیں گے اس صورتحال میں جو انہوں نے پلان کیا ہے کہ اکتیس تک جو ہے وہ ہم اپنے عوام کو یہاں سے لے کے چلیں گے گزشتہ دنوں میں بھی ایک سو چھے جو فلائٹس ہیں انہوں نے یہاں سے کابل میں آکے وہاں سے فلائٹ کیا اور لوگوں کو لے کے گئے ہیں لیکن اکتیس تک صورتحال مجھے جو ہے وہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ شاید انقلاع اتنا possible نہیں ہوگا جس کے لیے جو جی سیون کے ممالک ہیں ان میں سے کچھ کوئی تشویش بھی ہے نہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی سیون ممالک ہیں وہ کیا سٹریٹیجی اختیار کرتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کیونکہ انقلاع کی بات ہو رہی ہے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ غیر ملکیوں کا انقلاع تو ضروری انہوں نے اپنے لوگوں کو واپس نکال کے لے کے اپنے ممالک میں جانا ہے لیکن جو افغان باشندے ہیں جو افغانستان کے اندر بسنے والے ہیں ان کو کیوں نہیں اس بات کی ترویز دی جاتی اور ان کو کیوں نہیں یہ سیکیورٹی فراہم کی جاتی کہ آپ کے لیے افغانستان کے اندر ہم سازگار ماحول پیدا کریں گے آپ کو ہم افغانستان کے اندر عمد دیں گے کیونکہ اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو اس کا دباؤ تو پھر جو ہمسایہ ممالک ہے ان کے اوپر آ کے پڑتا ہے اور انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا یہ جنگ کے ساتھ ایک بہت بڑی ناکامی ہے جو یہاں پر افغانستان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے جو صورتحال کو اتنی بہتر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر عوام جو ہے جو طالبان کا اس وقت کا جو ان کا ریجیم تھا اس وقت جو ان کی حکومت تھی اس کو وہ ایکسٹریمیسٹ کہتے تھے تشدد پسندانہ کہتے تھے اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ظالم قسم کی لوگ ہیں اس سے بچا کہ ہم عوام کو ایک بہترین جو سیولائزڈ لیکن وہ رہے بھی تو صحیح دیکھیں وہ اس وقت کی بات اب کی بات ہے جو عوام کو سیولائزڈ ایک افغانستان دے کے جائیں گے ایسا وہ نہیں کر پائے نہیں ایسا یہ بھی نہیں کر پائے اور جو ان کا خوف ہے اس میں بھی کوئی دورائے والی بات نہیں ہے کہ جو ان کی پریویس گورمنٹ تھی اس کے اندر جس طریقے سے سزائیں مرتب کی گئیں جس طریقے سے لوگوں کو دبایا گیا جس طریقے سے خواتین کو سپریس کیا گیا اور جس طریقے سے لوگوں کو مار کے ان کے سر کاٹے کھیلا گیا لٹکایا گیا یہ بھی ایک حقیقت ہے بلکل درست بات ہے لیکن بہت اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے اپنا مقصد اور اپنا انٹرسٹ لے کر آئے تھے جس کو انہوں نے پورا کیا ہے کچھ حد تک اور وہاں سے چلے گئے ہیں جو افغان عوام ہیں ان کی صورتحال تب بھی ویسی تھی آج بھی ویسی ہے آج بھی اب سب سے جو بنیادی کوئشن آپ کا وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کے رہنے والے افغانی لوگ ہیں افغانستان کے شہری ہیں انہیں کیوں اپنے ملک میں امن اور سکون نظر نہیں آرہا وہ اپنے ملک کو کیوں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ شاید جن کے ساتھ ہم رہے ہیں یا جو ہم پر حکومت کرتے رہے ہیں ان کے جانے کے بعد ہمیں جہاں پر مکمل آزادی نہیں ہوگی ہمارے جان و مال محفوظ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے اپنے آپ کو ایک بہتر لائف ٹرائل دینے کے لیے یہ ختم کرنے کا معاملہ جو ہے اب افغان جو طالبان ہیں اب جو افغان حکومت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ہے اور جو اردگرد ان کے ساتھ سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں جو ان کو اب سپورٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب ان کی ریجیم آگئی ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو جس طرح سے وہ جسچر دے رہے ہیں ان کو ایکنومکلی ان کو سوشلی اور ان کو انٹرنیشنلی اب جو ہے وہ سپورٹ کر کے اور ان کا ایک بہترین جو سلسلہ حکومت کا وہ بنوا کے جس میں عوام کے جو رائٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی طرف معاملات کو لے جا کے ان کو اگر یہ سپورٹ کریں گے تو صورتحال بہتر ہوگی اور تب عوام کو شاید جو ہے وہ سکون مل پائے گا اور یہی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور ساتھ ساتھ یو ان کی بھی ہے یہ ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے اور جو طالبان حکومت بنانے جا رہے ہیں ان کی اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس خوف کو ختم کریں مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک پر جا رہے ہیں ناظرین بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے جی سیون ممالکہ آج اجلاس ہونے جا رہے ہیں کیا سٹریٹیجی ہوگی کس طریقے سے طالبان کو ٹیبل کے اوپر 31 اگست سے آگے ڈیڈ لائن بڑھانے کے لیے منایا جائے گا اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بات ہو رہی ہے افغانستان اور افغانستان کے اندر جو انخلاء ہے اس کے متعلق اور جو پناکزین ہے افغانستان کے اندر جو افغان نیشنل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور دیگر ممالک جو ہیں ہمسائے ممالک بھی اور ترکی بھی اور روس بھی اور پاکستان کے لیے بھی ایک لمحے فکریہ ہے اور تشویش کا مقام ہے کہ وہ کس طریقے سے پناکزینوں کو افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہماری معشیت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو اور لوگ ہیں ہم ان کی مہمانداری کر رہے ہیں اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی تو عطیق الرسول صاحب یہ تو تمام پناکزینوں کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل بات کی ہے آج انخلاء کی بات ہو رہی ہے 31 اگست کی بات ہو رہی ہے اور جی سیون ممالک کا جو اجلاس آج ہونے جا رہا ہے وہ بھی اسی بات کو مد نظر رکھ کر ہے کیا 31 اگست سے آگے ڈیڈ لائن جو ہے وہ جا سکتی ہے کیونکہ طالبان تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 31 اگست ڈیڈ نہیں ریڈ لائن ہے بلکل ایسا ہی ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ پریشانی کے علم میں ان پر گلوبل پریشر اس بات کا ہے کہ وہاں پر انخلاء جو ہے اس کی تاریخ میں توسیع کی جائے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو سیویلینز ہیں اور جو مختلف ممالک کے بھی لوگ ہیں خاص طور پر ان کو جو ہے وہ وہاں سے سیفلی اپنے واپس ممالک کی طرف لائے جائے اور جو افغانی بھی وہاں سے دیگر ممالک میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کو سیف پیسی دیا جائے اور وہاں سے لائے جائے ان کو لیکن اس میں گلوبل پریشر تو بائیڈن پر ضرور ہے لیکن دوسری طرف کیونکہ طالبان جو ہے وہ تمام جو علاقہ اس کو کیپچر کر چکے ہیں کیپچر کر چکے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ دیگر ممالکی غیر ملک کی رہی امریکہ جو ہے وہاں پر گزارے وقت اپنا تو اس صورتحال میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اکتیس کی ڈیڈ لائن ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اس پر عمل درامت کیا جائے اور اس سے ایک دن بھی وہ آگے نہ لے کے جائیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ابھی دک اپنی سٹریٹیجی واضح نہیں کی وہ اپنے پتے جو ہے وہ بڑے اس مرتبہ سمجھ کے اور سمجھ سمجھ کے کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنی اس وقت دنیا کو ایک بری پریشانی کے عالم میں مبتلا بھی کر دیا پہلے دنیا کے پاس جب لازٹ ٹائم نائنٹی نائنٹی سکس میں ٹو دوزن ون میں یہ لوگ آئے تھے اتنا عرصانوں نے گزارا تھا تو دنیا کے پاس ان کے خلاف بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا اب ایسا بھی مل نہیں رہا ہونے آپ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کو پریٹیکشن دینے کی بات کرتے ہیں یہ تمام جو گروپس ہیں افغانستان کے اندر ان کو ساتھ ملا کے چلنے کی بات کرتے ہیں یہ جنگ سے بچنے کی بات کرتے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ جو ہے اس کا قیام عمل میں لائیں کہ جس سے افغانستان میں امن ہو اور خطے کی صورتحال بہتر ہو اب جس طرح ٹی ٹی پی کی حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو سرزمین ہیں اس کو ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے ابھی گلبدی نکمت یار جو ان کے سابقہ جو وزیراعظم ہے ان کی طرف سے انڈیا کو بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ آپ افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف یا دیگر کسی ملک کے خلاف بھی استعمال نہ کریں تو یہ طالبان کی طرف سے ایک بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا جسچر جو ہے وہ دنیا میں جا رہا ہے ایسی صورتحال میں ان کے اوپر پریشر بیلڈ کرنا گورنمنٹ کے لیے جو دنیا کی مختلف ممالک ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن کیا کر پائیں گے یہ مشکل نظر آ رہا ہے نا ان کے لیے اب انہوں نے اپنا روم نہیں دیا اب تک اب جو حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا ان کا سیٹ اپ ہوگا یہ بھی دنیا کو نہیں دکھا رہے اب چاہیے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ یہاں سے مکمل طور پر نخلا ہو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھوئے آخری غیر ملکی بھی یہاں سے چلا جائے تو پھر اس کے بعد ہم اپنی حکومت قائم کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو کچھ بھی دینا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے جسنا کی ابھی بات کی ہے جنگ کے حوالے سے انہوں نے کسی قسم کا بھی اس طرح کا نیریٹیو نہیں دیا وہ جنگ سے بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن ابھی وادی پنشیر کی بھی بات کریں گے ایک انتہائی اہم علاقہ ہے پہلے بھی وہیں سے ہی جو معاملات چینج ہوئے تھے اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی ذرا کابو میں کرتے ہیں احمد مسود صاحب نے پہلے کہا ہم مضامت کریں گے ہمارے پاس بڑے اتھیار ہیں پھر انہوں نے کہا ہم مضامت نہیں کریں گے لیکن اب وہاں پر جناب جو ہے وہ جنگ جاری رہی نو ہزار انہوں نے بھی فوجی اکٹے کر لیے جنگ جو اکٹے کر لیے ان کی طالبان کی طرف سے بھی گئے تین سو فوجی مارے جانے کی بات ہو رہی ہے طالبان اس بات کی تردید کر رہے ہیں لیکن کیا حالات بنتے وہ نظر آ رہے ہیں ایک طرف تو وہ جنگ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرف اس طرح کی سٹریٹیجی بھی ہے یہ افغانستان کے اندر کی صورتح جی بالکل ویسے تو پہلے تھوڑا سا پنشیر کو ہم دیکھ لیں یہ بڑا ایک خاص قسم کا علاقہ ہے اس کی جو جیگریفیکل پوڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو کیپچر کرنا اتنا آسان نہیں یہی وجہ تھی کہ جب کسی مرتبہ بھی معاملات چینج ہوئے تھے دہا رشیہ اس کو کیپچر کر سکا نہ طالبان جب آئے اس کو کر سکے کیپچر اب بھی صورتحال طالبان کے لیے پورے افغانستان کے اندر یہ موجود ہیں لیکن پنشیر ابھی بھی اسی طرح سے وہ آزاد ہے اب صورتحال وہاں پر یہ بن رہی ہے کہ وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں یا احمد مسعود جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو کہیں سے سپورٹ مل رہی ہے ایسی کہ یہ ایجیٹیشن کریں جو امن نہیں چاہتے جو افغانستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں جو ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر صورتحال خراب رہے اب یہ بیسیکلی ان کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ نہیں جاتے گے افغانستان میں صورتحال بہتر لیکن احمد مسعود ہیں ان کی طرف سے یہ بھی بیان تو جاری کیا کیا کہ امریکہ جو ہے ہر بار سیلیکشن میں غلطی کرتا ہے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے جو حکومت یعنی ان کا اشارہ جو تھا شفغنی کی طرف تھا اور اس سے پہلے حامد کرزئی صاحب کی طرف تھا یہ انہی کی گورنمنٹس رہی تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمیں امریکہ کی سیلیکشن ہے وہ غلط ہے یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو پنشیر میں بیٹھے ہیں ان کو حکومت کے لیے آگے رکھنا چاہیے تھا لیکن ابھی طالبان اور ان کے درمیان معاملات سیٹل نہیں ہو پا طالبان یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بعد وہ طالبان ابھی اس وقت کسی سے بھی لڑنا نہیں چاہ رہے ابھی بھی ان کا سویل شاہن جو ان کے ترجمان ہے طالبان کے ان کا یہ بیانہ ہے کہ اگر احمد مسعود چاہتے ہیں لڑائی کرنا تو پھر ہم لڑیں گے نہیں تو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جو تین سو جنگ جو مارے جانے کی بات احمد مسعود صاحب کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ اصل میں یہی معاملہ ہے کہ اب طالبان کے پاس وقت کم ہے طالبان نے اپنے حکومت کو جو ہے وہ فائنل شکل دینی ہے طالبان نہیں چاہ رہے کہ ہم کہیں سے بھی خدا ناکازدک کوئی ایسا لوپ ہول چھوڑیں کہ آنے والے دنوں میں معاملات خراب ہوں طالبان اس مرتبہ ایک نئی سٹریٹیجی نئی پلیننگ کے ساتھ اور نئے سیٹ اپ کے ساتھ آئے ہیں وہ ایک نئی سوچ لے کر آئے ہیں اب ان کا پلین یہ نہیں ہے کہ ہم نے ساری زندگی لڑنا ہی ہے وہ چاہیے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا افغانستان جو ہے وہ ڈیولپ کریں کہ جس میں ہم بہتر طریقے سے حکومت بھی کریں اور عوام کو بھی پروٹیکشن حاصل ہو وہ نہیں چاہ رہے کہ یہاں پر خانہ جنگی کی صورتی حال ہو وہ اسی وجہ سے چاہتے ہی ہیں کہ یا تو اس کو ٹیک آور کیا لے سارے معاملے کو ختم کر دیا جائے ایک مرتبہ ہی یا پھر ان کو اگورمنٹ میں شامل کر کے کس طریقے سے معاملات کو سٹل ڈاؤن کیا جائے ہوں گے یہ تو ابھی دیکھیں ایسا نظر آتا ہے اللہ کے دونوں طرف سے بیانات جو ہیں مختلف ہیں کبھی مضاحمت کی بات ہوتی ہے کبھی مفاہمت کی بات ہوتی ہے سٹریٹیجی واضح نہیں ہو پا رہے آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے طالبان اس وقت جو ہے وہ مضاحمت کی طرف جہاں نہیں رہے ان کا ارادہ یہی ہے کہ معاملات کو سٹل کیا جائے اور صورتحال کو آگے لے کے چلیں دیکھیں صرف لڑائی سے کام چلنا نہیں ہے ایکنومک ڈیولپمنٹ کی بھی ضرور ہے تب ہی جیسے ایران نے تیل کا جو ہے وہ سپلائی شروع کر دی ہے تجارت بھی ہو رہی ہے اگر ایکنومی ان کی کلیپس کر جاتی ہے ان کا جو معاشی سسٹم ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے تو پھر تو صورتحالی خراب ہو جائے گی تو ایسا نہیں جائیں گے جنگ کا تو پھر نقشہ ہی الٹ گیا دوسری بات جیسے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک کروڑ چالیس لاکھ جو خاندان ہیں ان کے لیے بھوگ کا مسئلہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے اور انہیں خوراک جو ہے وہ نہیں پروائیڈ ہو رہی تو ان معاملات کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ ٹی ٹی وی کے حوالے سے بھی انہوں نے اشعور کرایا کہ ٹی ٹی وی کو جو ہیں ہم کسی صورت بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان کے باہر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وعدے پر کار بند رہیں گے میرا خیال ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے کریں گے اب تک کہ ان کی جب سے یہ کابل میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک کہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کی جو جسچرز ہیں ان کے بیانات ہیں یا ان کا جو عمل ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ساری طرح بلکل واضح ہو جاتی ہے میں نے ابھی گلبدی نکمندیار کا بھی ذکر کیا ابھی جو پاکستان کی طرف سے ان کو جوہو لسٹ فرام کی گئی اس پر پھر مولا حبت اللہ کی سربراہی میں جو تین رکنی کمیشن منایا گیا ہے تحریک طالبان کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں یا ان کے پہلے سے بیان دیکھ لیں کہ ہم جو افغانستان کی سرزمین ہیں اس کو کسی ملک کے خلاب بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے یہاں پر ایشو تھا دائش کا یہاں پر ایشو تھا القائدہ کا یہاں پر ایشو تھا جو اس طرح کی دہشتگرد تنظیمیں ہیں تو یہ کسی کو بھی سپورٹ کرنے نہیں دیں گے ان کا یہی پلان ہے اور ابھی تک جو صورتیال نظر آ رہی ہے وہ بھی اس طرح صحیح ہے لیکن اگر ایسا رکھیں گے تو پھر دنیا کی طرف سے ان پر سینکشن آئے گی پھر ان کا سب سے بڑا جو متاثر ہونے وال ملک ہے وہ پاکستان ہے پھر ان کے ہمسائے جو ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے تو ان کی اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے اپنی ڈیولپمنٹ ضروری ہے اور عام کی طرف کا جو سفر ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ افغانستان کے اندر جو رہنے والے ہیں افغان چہری ہیں ان کو تحفظ فرام ہو سکے ناظرین بریک پر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو ملکی حالات کی اوپر بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویلگم بیک جی ناظرین افغانستان کی صورتحال پر ہم نے ڈیٹیل بات کی اب ذرا ملکی حالات کی بات کرتے ہیں تو معیشت کو سہارا دینے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف سے جی دو ارب ستتر کروڑ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان ٹرانسور ہو چکے ہیں غیر مشروط طور پر اور کوئی شرط نہیں رکھی گئی لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پیسے پہلے بھی آئے پیسے اب بھی ہیں جاتے کہاں ہیں اتھیکو رسول صاحب حالات ملک ویسے کے ویسے ہی ہیں اور مہنگائی ویسے کی ویسے ہی ہے غریب غریب ستر ہو گیا پھر احسن اقبال صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کل دی کہ مہنگائی مہنگائی اور بدترین مہنگائی کے سوائے سے حکومت نے کچھ نہیں دیا حالانکہ میرا ان کے پارٹی سے کوئی لے نہ دینا نہیں جسٹ سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ پیسے آئے ایم ایف سے پہلے بھی کرزے لیے گئے اور اب بھی لیے گئے اور اب بھی مزید آ چکے ہیں تو جاتے کہاں ہیں لگتے نہیں نظر آتے کہیں پہ بھی یہ شاید حکومت کی جو تو اپنی شاہ خرشیاں ہیں اس میں کئی خرج ہو جاتے ہیں عوام کے لیے تو شاید اب تک جو ہے وہ جو ریلیف انہوں نے وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے پہلے پھر سو دن میں پھر اب تین سال کا عرصہ گزر گیا عوام کو جو ریلیف دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا جو آن امپلائیڈ یوت ہے وہ آج بھی آن امپلائیڈ ہے بلکہ اب اس میں اضافہ ہو گیا جو صحت کے سولیات دینے چاہیے تھی انہوں نے بھی اب جو ہے وہ صورتحال اسی طرح بلکہ بگڑ گئی ہے جو اجشائے خورنوش جیسے ہم کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ آٹا چینی گی دالیں سب ایک عام جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو تھیاری دار مزدور ہے اس کی پہنچ سے بہت دور چلا گیا اور آڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی بے ذابت کیوں کی جو ریپورٹ جاری کی اور اس کے اندر اربوں روپے کی مالی بے ذابت کی آئی اس سے تو حکومت نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ تو ادھر سے ادھر لگے اور ادھر سے ادھر لگے کرپشن تو کہیں ہے ہی نہیں ہم تو کرپشن کے خلاف آئے ہیں وہ کہیں نہیں ہے ہر جگہ پر ہے شاید جو صورتحال ہے اس میں آپ جس بھی محکمے میں جا کے دیکھیں چونکہ بات مہنگائی کی ہو رہی ہے ہم یہ دیکھیں کہ کیا غریب آدمی جو ہے اس کے پاس تین وقت کے کھانے کے لیے ہے اگر اس دوران اس سے آسپیٹل میں علاج کروانا کہیں پڑھ جاتا ہے تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسے ہیں جو عدویات کی قیمتیں جو مہنگ آج پھر اجزاز ہو رہا ہے عدیر آدم کی سربراہی میں سنتیس عدویات کی قیمتوں میں آج اضافے کی بات جو ہے وہ کی جائے گی جو ضروری عدویات ہیں ان کی قیمت ہی پڑھ دیگی ہے جو عدویات ہیں ان کی آج بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال ہے کیا کیا عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری آئی ہے جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ نیچے چلی گی آپ دیکھیں جو بینوں نے ملک سے سرمایہ آتا تھا اس مرتبہ کی جو ریپورٹ اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو تیس فیصد کمی آئی ہے گزشتہ سال کی نسبت نہیں وہ وزیراعظم صاحب کا آپ نے بیان سنا ہوگا وہ تو کہتے ہیں جی کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اور کاروباری افراد نے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے حکومت کے اوپر سوہ سال میں ایک سو آٹھ فیصد اعتماد کر لی ہے پیسے پتہ نہیں کھا جاتا ہے لیکن جو ایکچول ریپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہ ایک سو سولہ فیصد لوگوں نے یہاں سے سرمایہ کاری باہر نکال لی اپنا سرمایہ نکال لی ہے تو وزیراعظم کے کہنے سے وہ تو خود جو مردی کہتے ہیں نہیں ان کو کون پھر اس طرح کی ریپورٹس پروائیڈ کرتے ہیں یہی جو بات ہے یہ جو ارد گرد ان کے خوش آمدی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں شاید یہ وہ انہیں بتا رہے ہیں لیکن حقیقت پہ اگر وہ گراؤنڈ پہ صورتحال دیکھیں تو وہ انتہائی پریشان کھون ہے آپ دیکھیں کہ عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ نیچے چلے گی ہے بجلی کا بل آپ دیکھ لیں کہ کس قدر اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا بجلی کا عام آدمی کی دسرت سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے گیس میں اضافہ ہو گیا یہ تمام صورتحال ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی لیکن حکومت کی طرف سے ایک ہی نعرہ ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور عوام جو ہے اچھا خاصا گھبرا چکی ہے آنے والے وقتوں میں مزید مہنگائی کے اوپر کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے ایک ایشو جو ہے وہ ملکی اور عوامی سطح کا ایشو اخلاقی سطح کا ایشو اور مسلسل میں اس کو ڈسکس بھی کرتا آ رہا ہوں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ حرازگی کے معاملات دن بہ دن بڑھتے چاہ رہے ہیں ہم جو ہیں وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے اور ایک تفریق کی بات ہو رہی ہے حالانکہ تفریق نہ اسلام نے کی اور نہ ہی کہیں اور ہونی چاہیے اور نہ ہی اخلاقی طور پر بھی ہے لیکن ابھی کل کئی واقعہ لاہور کے اندر ہی ہوا اور ایک اور واقعہ منظر پہ سامنے آیا خواتین اور اس کی بچی کے ساتھ جو ارکشے میں زیادتی ہوئی اور قانون وہیں کا وہیں کھڑا ہے خاموش ہے اور وزیرعالہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہے اور ایسے ہے اور وہ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت نے تھی انہوں نے سب کچھ اپنے نمود و نمائش پہ خرچ کر دیا حالانکہ یہاں پر تحفظ فرہم کرنے کی بات ہو رہی ہے سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے آپ پچھلی حکومت کو کوس رہے ہیں دیکھیں یہ بڑی پریشان کون صورتحال ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں مجھے اس کے مختلف پہلو ہیں جن کی کمی حوالے سے نظر آتی ہے ایک معاشرتی پہلو ہے اقلاقی پہلو ہے قانونی پہلو ہے آپ دیکھیں دین سے دوری تعلیم کی کمی تربیت کا فقدان یہ بیسک چیزیں جو ایک طرف چلتی ہیں پھر اس طرح کا واقعہ خدانہ کاستہ اگر ہو جاتا ہے تو اس پہ قانون کیسے حرکت میں آتا ہے جو کہ خاموش نظر آتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ قانون حرکت میں آتا ہے کچھ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن جب وہ پکڑے جاتے ہیں قانون اپنا کام شروع کرتا ہے تو پھر بہت سوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر بیل مل جاتی ہے وہ زمانت پر باہر آ جاتے ہیں اس سے جو کمپلینٹ ہے جس کے ساتھ یہ ظلم اور جاتی ہوئی ہے اس کی صورتی موریل گر جاتا ہے موریل گر جاتا ہے پھر سوسائٹی میں اس کے اثرات بھی آتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ بات باہر نکلتی اور زیادہ پھیلتی ultimately لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ظلم کرنا اتنی بڑی کوئی جو ہے وہ پریشانی اور بات نہیں ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں پھر اچھا اس کے بعد جب ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہے ٹرائل کے بعد ان کے خلاف جو ایویڈنس کلیکٹ ہونا چاہیے وہ بری ہو جاتے ہیں اور جب بری ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو الزام لگا ہوتا ہے وہ بلکل واش اوٹ ہو جاتے ہیں اور جو ایکیوز ہے وہ بچ جاتے ہیں اور جو کمپلینٹ ہے جس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ معاشرے میں کہیں بھی جو ہے وہ عزت سے رہنے کا اس کا سلسلہ نہیں بہشتہ پیچھے ہے تو یہ جو ہمارے حالانکہ نفسیاتی طور پر وہ پہلے ہی ڈیمیج ہے جی ڈیمیج پوری سوسائٹی کے اندر تو اس کی جو لائف ہے وہ تو بالکل ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ کلیپس کر جاتی ہے اس کیلئے زندہ رہنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ہمارے ہاں ایک اور سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ وکٹم بلیمنگ کا ہے جو وکٹم ہے اسی کو بلیم کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بجائے اس کو کہ وکٹم کو آپ کھڑا کریں اور اس کو کہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم تمہارے ساتھ سلیں گے لیکن ہم اسی کو ہی دباؤ کا شکار کرتے ہیں اور جو یہاں پہ میں آپ کی اس بات سے ایک بات جوڑنا چاہوں گا کہ جب ہم وکٹم کو بلیم کرتے ہیں تو جو مجرم ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے بلکل اسی طرح سے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہے وہ بلکل میں نے ٹھیک کیا ہے اب اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں اگر خاتون کوئی وکٹم ہو جاتی ہے اس کو کمپلینڈ کرنے کے لیے تھانے جانا ہے وہاں پر آپ کے پاس کانسٹیبلز کی اور خواتین انویسٹیکیشن آفیزت کی کمی ہے پھر اگر انہیں کوئی خدانہ خاصہ فیزیکل وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہسپیٹلز میں ان کے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے پھر ان کے پاس جو سیکلوجی کے لیے ان کا جو ٹراما ہے اس سے نکلنے کے لیے سیکیٹریس یا سیکالوجیز اس طرح کے لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں پھر ان کا جو ٹرائل کا سسٹم ہے اس میں اتنی پریشانیاں اور تقریب ہیں مشکلات ہیں یعنی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ عطیق الرسول صاحب اور ان مشکلات کا سامنا جو وکٹم ہے ان کو کرنا پڑتا ہے اس کے خاتمے کی اور تدارک کی بات ہونی چاہیے اور جو وکٹم ہے اس کو تحفظ فرام کرنے کی بات ہونی چاہیے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ